بسم اللہ الرحمن الرحیم تقدس و تعالی کے لئے خاص ہیں تو آگے سے جواب کیا دیتی ہیں کہتے ہیں کہ اگر ہم جناب علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی انہوں کو مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں جناب شخ عبدالقادر جیلانی کو اگر ہم غوث آدم یعنی سب سے بڑا فریاد رس مانتے ہیں اگر ہم جناب حجویری کو داتا مانتے ہیں یا معاین بن چشتی کو غریبا نواز مانتے ہیں تو ہم ان کے ذاتی اختیارات نہیں مانتے ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے پاس اگر کوئی اختیار ہے وہ ذاتی ہے مثلا جناب علی کو ہم ذاتی مشکل کشا نہیں مانتے جناب حجویری کو ذاتی داتا نہیں مانتے اور شخ عبدالقادر جیلانی کو ذاتی غوث آدم نہیں مانتے اور معاین بن چشتی کو ذاتی غریبا نواز نہیں مانتے ہم مانتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ آتائی ہیں اللہ کی آتا کردہ ہیں تو میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو سوچ جو عقیدہ جو فکر جو نظریہ تمہارا ان بزرگوں کے بارے میں ہے ان ہستیوں کے بارے میں ہے یہی نظریہ یہی عقیدہ یہی سوچ یہی فکر مشرقین مکہ کی اپنے بزرگوں کے بارے میں تھی جیسا کہ سہی مسلم میں کتاب الحج میں حدیث ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ مشرقین مکہ خانہ کعبہ کا تواف کرتے اور تلبیہ پکارتے کیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شرکہ جب یہاں تک پہنچتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد حرماتے ان کے لئے ہلاکت ہو یہی رک جائیں آگے نہ جائیں یہی بس کریں مگر وہ آگے کیا کہتے اللہ شریکنہو علک تملکہو معمالک وہ کہتے کہ اللہ ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر وہ شریک ہیں جن کو تُو نے خود اپنا شریک ٹھہرایا ہے اور ان کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ تیرے دیئے ہوئے ہیں یعنی آتائی ہیں ان کا کوئی اپنا ذاتی اختیار نہیں ہے اس زمانے کے مشرک جو اپنے بزرگوں کے بارے میں اختیارات سمئیتے تھے سوچتے تھے وہ بھی ذاتی نہیں بلکہ آتائی ہی سمئیتے تھے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہی سوچ جو آج کل کثیر تعداد لوگوں کی ہے ان بزرگوں کے بارے میں کہ ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ ذاتی نہیں بلکہ آتائی ہے یہی سوچ یہی آقیدہ یہی فکر مشرکین مکہ کی بھی تھی اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ ان کے پاس کوئی ذاتی نہیں بلکہ جو بھی اختیارات ہیں وہ آتائی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ وہی شرک ہے یہ وہی سوچ ہے جو اس زمانے کے مشرکوں کی تھی فرق کیا ہے فرق فقط ناموں کا فرق ہے انہوں نے جناب علی کے بارے میں شکھ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں حجویری کے بارے میں مہینی بن چشتی کے بارے میں یہ آقیدہ رکھا اور انہوں نے لات اور منات کے بارے میں یہ نظریہ رکھا اگر فرق ہے فقط ناموں کا فرق ہے لیکن شرک کی حقیقت دونوں کی بلکل ایک جیسی ہی ہے بھی ببیر گیتر بیر بگیر بیرگ